پولٹن کا آغاز لاہور ائرپورٹ پر صبح صویر آگ بھڑک اٹھی امیگریشن سسٹم جل کر تباہ ہو گیا بین الاقوامی پروازوں کا نظام معطل ہو گیا آزمین حد سمیت مسافروں کو لاؤنج سے باحفاظت نکال لیا گیا عملی اور فائر فائٹرز نے آگ بجھا دی ابتدائی ریپورٹس کے مطابق صبح تقریباً پونے چھے بجے آگ بھڑک اٹھی امیگریشن کاؤنٹرز پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بند پڑا ہے پہلے اے ایس ایف کے عملے نے آگ کنٹرول کرنے کی کوشش کی سیول ایوییشن کا فائر فائٹر کا عملہ بھی موقع پر پہنچ گیا تفصیلات کیا ہیں جان لیتے ہیں سما کے نمائندے امریز خان سے جی امریز اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل لاہور ائرپورٹ پر پانچ برکر پنتالیس منٹ پر لگنے والی آگ نے مگریشن کا سسٹم مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے درجلوں کی تعداد میں فلائٹیں متاثر ہوئی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں مسافر جو ہیں اس وقت لاہور ائرپورٹ پر مارے مارے پھر رہے ہیں اپنی فلائٹ کا کنفرمیشن لے رہے ہیں لیکن حکام جو ہے اس کے بارے میں کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے حکام کا کہنا ہے سیول ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ ابھی جو ہے اس بارے میں ہم دیسائیسیبلی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس کو اپریشن کو دوبارہ فحال ہونے میں دو دن بھی لگ سکتے ہیں اور ایک دن بھی لگ سکتا ہے البتہ لوکل فلائٹ جو ہیں وہ البتہ آج شروع ہو جائیں گی جبکہ حج فلائٹ کے بارے میں جو آج پہلی حج پرواز تھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن حجیوں کو بورڈنگ پاس مل گئے تھے ان کو دوبارہ اندر بلالیا گیا ہے باقی مسافروں کے بارے میں ابھی حکام کچھ کہنے کی پوزیشن کر رہی ہے آپ کا بہت شکریہ امریز خان